اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی بعد وعلی کل من صحبہ و طبیعہ بے احسان بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و باری وسلم محترم ناظرین و سامعین ویورز اور لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پرگرام قرآن سنیے اور سنائے کے ساتھ آپ کا مذبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حضر ہے ناظرین ماہ رمضان اسپیشل مہینہ ہے اور اسپیشل پرگرامز کے بعد انشاءاللہ آپ پھر سے قرآن سنیے اور سنائے روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہل چار بجے سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور روزانہ لائف آپ انشاءاللہ اسے دیکھ سکیں گے یعنی حضر معمول انشاءاللہ ناظرین یہ پرگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور آج دو حدیث کریمہ آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے جو قرآن کریم کے حوالے سے ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیس فی جو فی شیئم من القرآن کل بیت الخرابی کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے ناظرین ایک اور حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ اپنے گھر کو ویران ہونے سے بچاؤ اور اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو اور سورہ بقرہ خاص طور پر ناظرین اس کی تلاوت کی تاقید آئی ہے اور فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخان ہے جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا ناظرین و سامعین ذرا غور کیجئے کہ قرآن کو اللہ کا دسترخان کہا گیا ہمارے یہاں عام طور پر ہمارے معاشرے میں ناظرین جب کسی کے گھر کو یہ پہنچ جائے اور گھر کا جو میذبان ہو وہ دسترخان بچھائے تو ناظرین جو بھی اس کے گھر میں آیا ہے وہ اس دسترخان میں بیٹ جاتا ہے اور جو بیٹ گیا وہ کھانے سے محروم نہیں ہوتا اب چاہے ناظرین میذبان اسے پسند کرے یا نہ کرے لیکن ظاہر ہے کہ وہ مہمان نوازی کے آداب کو محروم خاطر رکھتے ہوئے ہر ایک کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے دسترخان میں بیٹ جاؤ جو بھی اس میں شامل ہے اس سے مستفیز ہو جاؤ متمتے ہو جاؤ ناظرین و سامعین قرآن اللہ کا دسترخان ہے گویا کہ کوئی اگر اللہ سے دور ہو قرآن سے دور ہو لیکن ناظرین جب وہ چاہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے تو وہ اللہ کی دسترخان پر آ کر بیٹ جائے یعنی قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لے جو اس دسترخان میں آ گیا گویا کہ ناظرین دنیا میں کوئی کسی کے دسترخان پر بیٹ گیا تو وہ اس کا مہمان کہلوایا اور جو مہمان ہوتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے اس کی تقریم کی جاتی ہے اسی طریقے سے جو اللہ کی دسترخان کے پاس آ گیا قرآن کے دامن کرم سے جڑ گیا گویا کہ وہ اللہ تعالی کا مہمان ہو گیا اب رب تعالی مذبان ہے اور وہ مہمان ہے ناظرین ایک انسان مہمان نوازی اپنے نام کی خاطر مہمان نوازی کرنے سے دور نہیں ہوتا اجتناب نہیں کرتا گریز نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے لیکن ناظرین کیا وہ کوئی اس کے دسترخان پر آ جائے تو کیا اسے محروم لٹائے گا یہ ہو نہیں سکتا جو اللہ کی دسترخان یعنی قرآن کے قریب آ گیا تو گویا کہ وہ اللہ تعالی کا مہمان ہو گیا اب اللہ تعالی مذبان ہے وہ مہمان ہے ناظرین اتنا عرض کروں گا کہ مذبان جانے مہمان جانے کہ اسے کیا لینا ہے اور مذبان نے کیا عطا کرنا ہے ناظرین اس پریٹ فارم سے ہم عام طور پر یہی پیغام دیا کرتے ہیں کہ آؤ اب بھی وقت ہے قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو قرآن سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ سے استوار کر لو قرآن سے جو تعلق کمزور ہو چکا ہے آؤ اسے مضبوط کر لو پھر دیکھو کہ رب تعالی تمہاری کیسی مہمان نوازی فرماتا ہے پھر دیکھو